بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تیری نرسنگ لیکچرز میں ہوں اکبری آ رہا ہی جیر ویورز آج انٹی ایس کی طرف سے بی ایس جینلیک نرسنگ کا ریزلٹ آ گیا ہے اور انٹی ایس نے اپلوڈ کر دیا ہے تو وہ تمام لوگ جو یہ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کو گل پر جا کر انٹی ایس آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے فوری طور پر جو ویب سائٹ سامنے آئے گی اس میں آپ جائیں گے ریزلٹ پر ٹھیک ہے اور ریزلٹس پر جانے کے بعد جو ہے نیا پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ جو ہے جب آ جائیں گے یہاں پر تو آپ کے دیکھیں یہاں پر جو ہے سیکنڈ نمبر پر ڈائریکٹر آف نرسنگ سندھ کراچی ایڈمیشن لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے آپ کا ریزلٹ یہاں پر کھل جائے گا یہ دیکھئے آپ یہاں پر ٹھیک ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پرویزنل میریٹ لسٹ ہے اور پرویزنل میریٹ لسٹ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر ابھی جو لسٹ آئے گی اس لسٹ میں آپ کے جو اپنے ٹیسٹ میں مارکس لیے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو انٹر پری میڈیکل کے جو مارکس ہیں وہ درج ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ ممکن ہے انسانی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہاں جو کالیج میں جو انٹری کر کے انٹریس کو آپ کا انٹری کی جو ریکارڈ بھیجا ہے اس میں اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس لسٹ میں ایسی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو تو آپ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فور اوبجیکشن کیری فارم کلک تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو کیری فارم کھل جائے گا اگر آپ کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ادروائز دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے کولم میل کا یہ پہلے رو میں میل ہے دوسری میں فی میل ہے تو اگر آپ کو میل کا ریزل دیکھنا ہے تو آپ میل کیس میں جائیں گے اور کلک کریں گے آپ جیسا کہ یہاں پر میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہاں پر تمام جو میل کے جو کالیجز تھے ان کا نمبر آ گیا ہے سب سے پہلے سر سی جے ہیدراباد کا ہے اسی طرح سے کراچی جو لیاری کا ہے اس کے بعد لیاکت آباد والا جو ہمارا نرسنگ کالیج ہے اس کے بعد درالکانہ پھر کو رنگی اور جگباباد اب آپ جس بھی ادارے کے ہیں تو اس کے سامنے آپ کلک کریں فر اگزامپل کہ میں سر سی جے کا کلک کر رہا ہوں سامنے تو ہیدراباد میں جو ہے ہمارے پاس سی جے میں جو سیٹے تھی وہ تمام آ گئی ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اس میں جو ہے میں نے اپنے گروپ میں یہ بات شامل کی تھی کہ اس میں جو ہے میر پر خاص کا ریزل نہیں دیا تھا تو انٹی ایس کا میر پاس ایک نمبر تھا میں نے انہیں وہ میسج کیا تھا آڈیو میسج کیا تھا میں نے اپنے گروپ میں بھی شامل کیا ہے تو انہوں نے ریپلائی کیا ہے کہ کل انشاءاللہ میر پر خاص کا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھئے گا آپ ریزل کھولیں گے تو اس میں آپ کو بدین سے لے کے آخر میں عمر کوٹے لیکن میر پر خاص میسنگ ہے اس میں تو وہ میں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے انٹی ایس کو انشاءاللہ کل وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو جو فکر مند ہیں لوگ میر پر والے تو وہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا اب اس لسٹ میں دیکھئے کہ جیسے بدین ہے اس کے بعد ہیدر آباد ہے نا تو اب ہیدر آباد جس چکل جو بچے ہیں وہ ہیدر آباد کے سامنے کلک کریں گے اس طرح کے بدین والے بدین کے سامنے جو کلک ہے اور فور ریزل لکھا ہوا ہے میرٹ لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے تو ہم دیکھیں ہیدر آباد کو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہیدر آباد کو ہم نے کلک کیا تو یہاں پر جو ہے یہ لسٹ کا کہہ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کے لیے تو آپ کے لسٹ جو ہے وہ کھل جائے گی یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ ہم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو ہم لسٹ کو کھولتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں اور ڈاؤنلوڈ میں جو ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں جائیں گے ہم ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہے وہ لسٹ ہمارے سامنے آ جائے گی ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس میں دیکھئی یہ ہیدر آباد ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے یہ ہیدر آباد کی لسٹ کھل گئی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہیدر آباد کی آپ میری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا ہیدر آباد کی ہمارے پاس بارہ سٹے ہیں تو یہاں پر ہم نام دیکھیں تو ورون مکھی ارسل یہ نام لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہے آخر میں جو بارہ نمبر پر نام ہے ہاں پہ محمد تاہا محمد ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ سامنے فادر سنیم لکھا ہوا ہے اس کے بعد نائی سی نمبر ہے آپ اپنا نائی سی نمبر بھی اس میں نوٹ کر لی جیگا کہ غلطی تو نہیں ہے اسی طریقے سے دیکھیں فرسٹ جو اس میں لکھا ہوا ہے ایم سیکیوز مارکس یہ وہ ریزلٹ ہے جو کہ انٹیس میں آپ کا آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد لکھا ہوا ہے انٹیس ففٹی انٹیس ففٹی کا مطلب ہے کہ اس کو ففٹی پرسنٹ کیا گیا ہے دیکھیں ایٹی آپ نے مارکس لیے تھے اس کو فورٹی کیا گیا ہے سیمیلرلی جو ہے یہ اس اسٹوڈنٹ کے ون تھاؤزن فورٹی مارکس جو ہے یہ تھے آوٹ آف الیون ہنڈر ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے اس کی جو پرسنٹیج جو بنی ہیں یہ ٹوٹل پرسنٹیج جو بنی ہیں اب آخر میں آپ آ جائیں تو یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کا ہنڈر پرسنٹ تھا یہ ان کا اس کے بعد یہ دونوں ملا کر ففٹی پرسنٹ جو ہے یہ ایچ ایس سی کا ہے اور اس میں سے ففٹی پرسنٹ انہوں نے لینے کے بعد جو ہے اس کو کیا تو ایٹی سیون پائنٹ ٹو سیون ہو گیا یہ اس کی اس طریقے سے یہ کمولیٹیو مقصد ایک طرح سے پرسنٹیج ہو گئی تو اگر آپ کو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مارکس لکھے ون تھاؤزن فورٹی لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے ون تھاؤزن فورٹی تھے اور انہوں نے غلطی کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیوری فارم کو کلک کر کے اور کیوری فارم بھرنا ہوگا اور متعلقہ کالیج میں آپ کو جانا ہوگا ٹیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے چیک کریں گے ہوکے جی اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں اسی پیج پر جہاں پر کہ یہ آہ ہیترہ باد جو سر سیجے کی رسٹ کھلی ہوئی تھی اسی طریقے سے ہم واپس بیک پر جاتے ہیں اور بیک پر جانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فی میل کو کلک کرتے ہیں ہم اب دیکھیں یہاں پر یہ فی میل کا ہے تو فی میل کو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر فی میل کو ہم نے کلک کیا تو یہاں پر تمام اسکول جو ہے ان کے کالیجز کے نام آ گئے ہیں ٹیک ہے جی سب سے پہلے لیاری کراچی کا ہے اور اسی طرح چلتے چلے جائیں تو آہ سیکنڈ بی کراچی کا ہے یہ آہ کتر کالیج کا ہے اور اس کے اوپر جام شروع جو لیاقت یہ کالیج آف نرسنگ ہے یعنی ایل کون فی میل کا اس کی لسٹ یہاں پر آ گئی ہے ٹیک ہے جی تو یہاں پر کلک کریں گے تو اس میں جو ہے جو لسٹ کھلے گی وہ ہم دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں اس میں اب ہم نے یہ لیاقت کالیج آف نرسنگ کا یہاں پہ دیکھ کے لکھا ہوا ہے لیاقت کالیج آف نرسنگ فی میل جام شروع اب اس لسٹ میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر آہ چونکہ آہ پچاس ہٹے ہیں گرلز کی تو اس میں انیشل جو ففٹی اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے جی یہ ففٹی اسٹوڈنٹ ہیں فیلال یہاں پر ففٹی نمبر پرنام اروج فاطمہ کا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے پچاس جو گرلز ہیں یہ سمجھیں کہ میرٹ پر ٹاپ پر ہیں اور ان کا ایڈمیشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایسی ہے کہ جو ایڈی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے ذاتی وجوہات کے بنا پر اگر جوائن نہیں کرتی ہیں تو نیکس جو گرل ہے جو کہ ففٹی ون نمبر پر ہے وہ اوپر آ جائے گی لسٹ میں اسی طریقے سے اگر اس میں سے دو یا تین اسٹوڈنٹ نہیں آتی ہیں یا کینڈیڈٹ نہیں آتی ہیں تو نیکس جو ففٹی ون ففٹی ٹو ففٹی تری والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ سیلیکٹ ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں پائنٹ ٹو پائنٹ دیکھئے میریٹ لسٹ میں کہ جو ٹوٹل ہنڈیڈ اس کو آپ کو اور کرنا ہے کہ دونوں ملاکہ جو نہیں کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بنیاد پر جو نہیں آپ کے ایڈمیشن ہوئے ہیں امید ہوئے آپ کو یہ بات کیلئر ہو گئی ہوگی پھر بھی کوئی کیوئری ہو تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے کمیٹس میں آپ لکھ کر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جاب دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ